بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر آپ کے بہترین ریسپونس نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں غیر مسلم اہل علم اسلامی تعلیمات سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل سبکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ٹچ کر دیجئے گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز تک آپ کی رسائی ممکن ہو دوستو بات شروع کرتے ہیں روس کے عظیم مصنف عظیم عدیب لیو تاوست آئی انہوں نے نوبل انام حاصل کیا کہتے ہیں قرآن کی قانون سازی دنیا میں کھیلے گی کیونکہ یہ ذہن منطق اور حکمت سے متفق ہے دوستو کیا شاندار ارفاظ ہیں آگے بڑھتے ہیں مہاتمہ گاندی کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے انسانوں کے دل جیتے اور مجھے یقین ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا وہ اسلام کی پھیلنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مفتاری وعدوں کی پازداری اپنے دوستوں اور ماننے والوں کے ساتھ ان کا حسن سلو اور محبت نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا آگے بڑھتے ہیں ایج جی ویلز لندن میں پیدا ہوئے بہت بڑے دانشور درجنوں کتابوں کے مصنف کہتے ہیں اسلامی تعلیمات نے مساوات حسن سلوک اور بہترین رویوں کی عظیم مثالیں قائم کی ہیں ان تعلیمات ان تعلیمات سے ایک معاشرہ وجود میں آیا جس نے نائنصافی ظلم اور سخت دلی کا خاتمہ کیا کیا شاندار آگے بڑھتے ہیں کیرم آر ایم سٹرونگ چودہ نومبر انیس سو چوالیس کو لندن میں پیدا ہوئیں انہوں نے دنیا بھر کے مذہب پر ریسرچ کی اور درجنوں کتابیں لکھی ایک کتاب انہوں نے بلکہ ایک سے زائد کتاب انہوں نے اسلام سے متعلق لکھی وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتی ہیں اس کتاب کا نام ہے اسلام اے شارٹ ہسٹری اور اس کتاب نے زبردست مقبولیت حاصل دی وہ دکھتی ہیں کہ اسلام کامیابی کا مذہب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی روحانی اور دیگر اصاف کے ساتھ کامیاب ترین انسان تھے یہی وجہ ہے کہ اسلام دنیا میں تیجی سے پھیلا دوستو آگے بڑھتے ہیں دلائی لاما لکھتے ہیں میں نائن الیون کے واقعے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اسلام کے دفاع میں سامنے آیا ہوں میں اسلام کو سمجھتا ہوں اسلام کی تعلیم ہے لا محدود محبت ہندردی اور مصبت سوچ دوستو سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں جائی ٹیو بوش سے کون واقف نہیں امریکہ کا تیرالیسوان صدر صدارت دوہزار ایک سے دوہزار نو تک لکھتے ہیں اسلام میرے ملک میں لاکھوں افراد کے لیے راحت اور امید لاتا ہے اسلام نے ایک تہذیب کو جنم دیا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہوا ہے دوستو پاپ جون پال کہتے ہیں مسلمانوں کا مذہب احترام کا مستحق ہے اس کی تعریف نہ کرنا ناممکن ہے یہ ان سب کے لیے مثال ہیں جو سچے خدا کو پکارتے ہیں دوستو ساروجینی نائدہ سماجی شخصیات میں ایک بہت بڑا نام تعلق انڈیا سے کہتی ہیں یہ پہلا مذہب تھا جس نے جمہوریت پر عمل کیا جب پانچ وقت نماز میں بادشاہ امیر اور غریب ایک ہی سفر میں کھڑے ہوتے ہیں تو مساوات کی اعلیٰ مثال قائم ہوتی ہے دوستو اللہ حافظ رہو Mhm سویستو